ہیلو اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ تو اس وقت بجے ہیں صبح کے ساڑھے پانچ اور میری رات کی نینڈ جو ہے وہ اچھے سے پوری نہیں ہوئی تھی اور ہم جا رہے ہیں ایک ٹرپ پہ تو میں نے سوچا کیوں نے یہ ماس ٹرائے کیا جائے یہ ماس میں پہلی بھی ٹرائے کر چکی ہوں اور یہ بہت ہی اچھا ہے جس ٹام اس کو فیفٹین منٹس اپنے فیس پہ لگانا ہوتا ہے اور یہ آپ کو بہت ہی گلوئنگ لک دیتا ہے اس کے اندھا ہائیلونک ایسید ہے جو کہ آپ کے فیس کو ہیڈ جب تک کہ میرے فیس پہ یہ ماسک لگا ہے تو میں تیاری کر رہی ہوں ہماری ٹرپ پہ جانے کی تو میں نے یہ باکس میں رکھے ہیں شکلے تھوڑی سی کون فلیکس پیٹسلز وائل مکرانیز اور ہمارے لئے کیک اور ساتھی ساتھ میں نے بنائے تھوڑی سپیگڈیز جب ہم چھوٹے بچوں کے ساتھ ٹرائیول کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے ہم ہی نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں کب کس چیز کی ضرورت پر جائے تو ہم اس ٹرپ پہ جا رہے تھے اور ہم نے نائٹ اسٹے بھی کرنا تھا تو میں نے اشا کی میڈیسنز میں رکھی تھی جیسے کہ بروفن سیرپ ہو گیا کف سیرپ ہو گیا یا نیزل سپری ہو گیا تاکہ نہ آپ کو کوئی پرابرم ہو نہ ہی آپ کے بچے کو کوئی پرابرم ہو اور نہ ہی آپ کی ٹرپ خراب ہو بیسکلی یہ وی لگ جو ہے وہ ہماری ٹرپ کا ہے جو پچھلے سال آگسٹ میں ہم گئے تھے جب کرونا وارس کی پیک جائے وہ تھوڑی کام ہو گئی تھی اور اس وقت مجھے بھی کل تائم نہیں ملاتا کہ میں اپلوٹ کرتی تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ آپ اپلوٹ کر دیا جائے ہم جا رہے ہیں برائتک کلام جو کہ ایک بہت اچھی ہائکنگ پلیس ہے اور یہ ہماری لائف کی فرسٹ ہائکنگ ہوگی سو ویسٹ اف لگ تو آس کیونکہ ہم جا رہے ہمارے بیٹے کے ساتھ جو کہ ابھی صرف دھائی سال کا ہے تو آئی ہوگ کہ یہ ٹرپ ہمارا بہت اچھا جائے اور وہ ہمارے اچھے سے کوپیڈ کرے کلام جو ہے وہ جرمنی کا بیوریہ سٹیٹ کے اندر ہے اور بیوریہ جو ہے وہ جرمنی کا لارجس سٹیٹ ہے جرمنز کو ہائکنگ کا بہت زیادہ شک ہوتا ہے جرمنز جو ہے وہ ہائکنگ فریق ہوتے ہیں وہ جو ہے لائک منت میں سیور ٹائمز پہ ہائکنگ کے لیے جاتے ہیں ایوین وہ سردیوں میں بھی ہائکنگ کرنے جاتے ہیں ان کو اتنا زیادہ شک ہوتا ہائکنگ کرنے کا جرمنز کو لگتا ہے کہ ہائکنگ ان کو فیٹ رکھتی ہے ان کی ہیلپ کرتی ہے ڈو فائٹ اگنس ڈا سٹریس ہائپٹینشن اور اوورویٹ اور ہمیں ماشاءاللہ سے پانچ سال ہو گئے ہیں جرمنی میں رہتے ہوئے لیکن ہم اب تک ہائکنگ پہ نہیں گئے تو سوچا کہ چلو آج ہم بھی جا کے دیکھتے ہیں کہ ہائکنگ میں کیا مزا آتا ہے اور ہم نے اب کوشش کی جب ہماری چھوٹا سب بیٹا ہے تو لیٹس ہوب کہ یہ ٹرپ ہمارے لئے اچھا جائے اور ہم جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں چلیں آئیے ہم اپنا ٹرپ سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں برایتک کلام کی جو اناغریشن ہوئی تھی وہ انیس سو پانچ میں ہوئی تھی اور اس کے بعد سے یہ بہت ہی پاپولر ہالیڈے اور ہائکنگ ڈیسٹینیشن ہے اور ہر سال یہاں پہ دو ملین لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اس کی نیچرل بیوٹی کو دیکھنے کے لیے اس دن ادھر کا ٹیمپریچر اراؤنڈ ٹوینٹی فائف تھا لیکن یہ جگہ جو ہے بہت زیادہ ٹھنڈی تھی پانی کی وجہ سے اور ہمیں بلکل بھی جو ہے گرمی کے احساس ہو ہی نہیں رہا تھا آپ ادھر کسی بھی سیزن میں آ سکتے ہیں سپیشلی سامرز میں اور جو بارش ہو جاتی ہے بارش کے بعد جو ہے یہاں کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے اور گرین ری دیکھتی ہے آپ کو اور بس اسی لینڈسکیپ کے ساتھ ساتھ ہم اوپر کی طرف جاتے رہے اور کچھ راستے میں ہمارے پاس یہ بڑی بڑی راکس آ جاتے ہیں تو ہمیں کافی دیکھ کے چلنے پڑتا ہے جب ہم اس کی نیچے سے پاس اوٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارا ہیڈوس پہ نہ لگے اور یہ جو پات ہوتا ہے بہت زیادہ فلیٹ ہوتا ہے تو بھی ہفتو ٹیک کیر ہمارے اگے ایک مادر اور ان کی بیٹی جاری ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے انہیں ہارنیس کے ذریعے اپنی بیٹی کو ٹائپ کیا ہوا ہے تاکہ وہ ایزیلی جو ہے آرام سے یہ جو راستہ ہے وہ کوا کر سکیں جب بہت تیز بارش ہوتی ہے یہ ہوا کا دوفان آتا ہے تو جتنی درک ہیں ان کی سائشاقیں وغیرہ جو ہیں وہ ٹوٹ کے یہ نیچے ریور پیٹ میں جمع ہو جاتی ہیں اور ہم یہ ایٹرنل کو پاس کر رہے تھے اور ایم ووکنگ وید آشر اور آشر نے ماشاء اللہ میں ساتھ اس ٹائم تک تو بہت اچھا جو ہے وہ کوپیٹ کیا تھا اس نے بلکل تنگ نہیں کرا وہ آرام سے جو ہے وہ میں ساتھ چل رہا تھا موسیقی یہ پکچرز میں انہوں نے ساری ہسٹری بتائی ہوئے کہ کس طرح یہ براتک کلام کو انہوں نے جو ہے بنایا تھا آٹھ ہزارہ سال پہلے جب کلیشورس ریموف کر کے انہوں نے راک کے ذریعے اس کو ڈریل کر آتا ہے اس کے بعد جا کے یہ ہمارا جو براتک کلام جوج جو ہے وہ بناتا جا کے موسیقی 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 جیسے جیسے ہم اوپا کی طرف بڑھتے جا رہے تھے تو نیچے کا منظر ہمیں اور زیادہ خوبصور لگ رہا تھا یہاں پہ لکھا ہے کہ اس پانی کے اندر بہت ساری فیشس اور انسیکس جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں موسیقی 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 جیسے جیسے ہم اوپا کی طرف جاتے جا رہے تھے تو ہمارا راستہ جے وہ اور زیادہ نیرو ہوتا جا رہا تھا جس کی وجہ سے مجھے ڈڑ لگ رہا تھا تو میں نے اشر کو ہے جو اندر کی طرف وک کرانا شروع کر دیا تھا لیکن اس سے پہلے جو ہے انجوائے کر رہا تھا کہ وہ پانی کو دیکھیں اور وک کریں لیکن مجھے ڈڑ لگ رہا تھا تو میں نے کہا بیٹر ہے کہ اشر اب تم اندر کی طرف چلو موسیقی موسیقی بس ہم اسی خوبصورت ویو کے ساتھ اوپا بڑھتے جا رہے تھے کافی زیادہ ٹائم گزار چکا تھا اور ہم بہت تھک بھی چکے تھے لیکن باقی لوگوں کو دیکھ کے ایسا بلکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ تھک گئے ہیں شاید ان کو عادت ہوتی ہے تب بھی موسیقی موسیقی تو فائنیلی ہمیں اوپر پہنچ چکے تھے اور یہاں سے دو راستے نکر لیتے ایک تھا کہ آپ کو یہاں سے نیچے جانا ہے اور ایک راستہ تھا کہ آپ کو اور اوپر جانا ہے تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ آلریڈی جو ہے وہ ساڑھے تین چار گھنٹے جو ہمیں گزار چکے ہیں اوپر آتے آتے ہیں تو اب ہم واپس چلتے ہیں کیونکہ آشر بھی بہت تھک گیا تو ہمارے اندر بھی ہمت نہیں بچیتی کہ ہم اس کو گوت میں لے کے زیادہ اوپر تک جائیں یہ واپس جاتے ہوئے ایک منظر اور بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا ہر طرف گھن رہی تھی وہ بہت زیادہ ہی اچھا رکھا تھا اور بس اب ہم یہ جاتے جا رہتے ہیں نیچے کی طرف اور اس آس میں تھے کہ جلدی ہی ہی ہم نیچے پہنچائیں اور ہمیں نیچے کا کوئی راستہ پھر حال ابھی تک تو نہیں دیکھ رہا تھا تو فائنلی ہمیں یہاں سے دکھا کے نیچے تھوڑی گاڑیاں کھڑی ہوئے ہیں تو تب جا کے ہماری جان میں جان آئیں کہ چلو یار ہم کچھ حد تک جو ہے وہ ہمارے اینڈنگ پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں تو اوورال ایکسپیرینس ہماری ہیکنگ کا بہت اچھا تھا مزہ آیا کافی اگر اشر نہیں ہوتا تو ہم زیادہ تھکتے نہیں کیونکہ ہمیں اسے پی جیچ میں گول میں لینا پڑا تھا اور فازی کو مجھ پہ بلکل بھی وروسہ نہیں تھا کہ میں اتنی زیادہ جو ہے وہ واک کر سکوں گی لیکن میں نے کر دکھایا اور ہم نے کافی انجوائے کرا امید ہے کہ آپ کو بھی مزایا ہوگا اب اتنی زیادہ ہیکنگ کے بعد تو انسان کو بھوک لگے گی نا تو گاری میں بیٹھتے ساتھی سب سے پہلے ہم نے وہ سپاگیٹیز کھایا جو میں گھر سے بنا کے لائی تھی اور اس کے بعد ہم نکل پڑے حلال ریسٹورن کی پیلاش میں اور ہم پہنچے ٹیس مائے برگر جو کہ بہت ہی مشہور ریسٹورن ہے حلال برگر کے لیے اور برگر جو وہ واقعی میں بہت اچھا تھا اس کے بعد فائنلی ہمیں اپنے ہوتل میں جا کے چیک ان کیا ہمیں جو روم ملا تھا وہ کافی اچھا تھا اور اشور نے آتے ساتھی شاید اس کو اپنا نیا روم سمجھ لیا تھا تو ساری کیزیں اس نے جگہ پہ رکھنا شروع کر دی سارے اپنے کپڑے اتار اتار کے ہینگ کر دیے کہ شاید اس کو لگا کہ ہم کسی نئے گھر میں آگئے ہیں تو وہ کافی خوش ہو رہا تھا تو بس آج کے لیے اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو یہ میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا آپ نے انجوائے کیا ہوگا میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینلز کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ